بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ کو ایک فریش ہوا اور فریش اکسیجن ملتی ہے آپ کے پیپڑوں کو فریش اکسیجن ملتی ہے ہم نے رہا جی سورج اس طرح جی رہا گندم کا کھیت اور ساتھ میں آپ سرسوں کے پھول بھی دیکھ سکتے ہیں سرسوں کا کھیت ہے اور ماشاءاللہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے میں کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ صبح صویرے جیسے ہی ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم نماز پڑھ کے دوبارہ سو جاتے ہیں سو کر اپنے آپ کو ری فریش کرتے ہیں یا اپنے نید پوری کرتے ہیں تو بہتر ہے کہ اس سے کئی سے بہتر ہے کہ بندہ صبح اٹھ کے پریشہ والے کے واق کی جائے تو میں نے سوچا ہے کہ آج کے بعد صبح صویرے انشاءاللہ واق کیا کریں گے ہوتا تو میں فیل ہل اپنے ٹون کا ایک ہی بندہ ہوں لیکن میں کوشش کروں گا ایک دو میرے دوست ہیں ان کو بھی ساتھ لے ہوں اور گپ شر بھی ہو جائے اور بات جیت بھی ہو جائے آج صبح صویرے دھوندی کی جو مقدار ہے وہ پہلے سے تھوڑی زیادہ ہے پر میں اس طرح موجود ہوں یہ تقریباً شہر یہاں پر ہمارا ٹون ختم ہو جاتا ہے شہر بھی ختم ہو جاتا ہے اور ہمارا یہ لاسٹ ٹون ہے سیٹی کا یہاں پر ایک فیدہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو صبح صویرے جو کھیت ہوتے ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں اس سائیڈ پر جتنے بھی چھوٹے موٹے گھار ہیں تقریباً ان کا جو گاؤں کی طرح زندگی ہوتی ہے ان کا بھی اسی طرح کا رہن سین ہے یعنی کہ کافی سارے لوگوں نے اپنے ٹیو ویل وغیرہ لکا رکھے ہیں اور ساتھ میں کھیت وغیرہ ہیں اور جانور وغیرہ بھی پال رکھے ہوتی ہیں جیسے دھیاتوں میں زندگی گزاری جاتی ہے آدھا فیبریری گزر چکا ہے آگے مار چانے والا ہے سردویوں کی قیفیت ہے وہ دن بن دن کام ہوتی جا رہی ہے الحمدللہ گوڈ مارنک میں نے ابھی نماز پڑھی ہے نماز پڑھنے کے بعد میں جا رہا ہوں سامنے کریانا سٹور پہ وہاں سے میں نے دودھ لینا ہے اسلام علیکم عامر بھائی عامر بھائی دودھ چاہیے دودھ چاہیے کیسے ہو ٹھیک ہو چھے ساتھ کلومیٹر چھے ساتھ یار میں ایک کلومیٹر جاننا ہوں یہ میرے دوست بھی ہیں اور کلاس فیلو بھی ہیں دوسری گلی میں ہی ان کا گھا ہے ابھی ان سے بات ہو رہی تھی تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ نا انشاءاللہ نا مارننگ واک سٹارٹ کرتے ہیں کل جب میں واک کرنے آیا تھا تو میں یہاں جب جہاں پہ میں اب کھڑا ہوں یہاں پر آیا تھا اور آج میں جاؤں گا انشاءاللہ آگے تک وہ سامنے تک تو دیکھتے ہیں چلتے ہیں آگے جا کے آج تھوڑا سا ہم جو سفر ہے نا وہ تھوڑا سا آگے کریں گے انشاءاللہ جو لوگ صبح سپرے واک کرتے ہیں وہ نارمل واک ہوتی ہے میں بھی نارمل ہی کر رہا ہوں فیلال واک کرتے ہوئے آپ کا پورا فوکس آپ کے اوپر ہونا چاہیے جیسا کہ کچھ لوگ جاتے ہیں بس سیمپل واک کر کے واپس آگئے وہ واک واک نہیں ہوتی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا سینہ جو ہے بلکل سٹریٹ ہونا چاہیے اور آپ کا پورا فوکس اس چیز پر ہونا چاہیے کہ آپ نے سانس کو پورا لینا ہے تاکہ وہ جو سانس ہے یا ہوا ہے یا جو اکسیجن ہے وہ آپ کے پھیپڑوں کے اندر تک جائے تاکہ اس سے آپ کو سکون ملے اس سائیڈ والی جو اگندم ہے اس کو اس ٹیمپانی لگا ہوا ہے اور ایک جگہ سے وہاں سامنے سے میرے خیال میں یہ ٹوٹی ہوئی تو اس کی وجہ سے جتنا بھی پانی تھا وہ باہر نکل آیا ہوا ہے کیونکہ جو بندہ وہاں پر کھڑا ہوتا ہے نا تو اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ پانی نکل رہا ہے بھائے تو وہ جب دس پندرہ میٹ بعد پہنچا ہے تو تاب جا کے دیکھتا ہے کہ یہ تو پانی نکل رہا ہے میرے خیال میں اس طرح کافی پانی نکل ہے اس کو آنے میں جب دیر ہوئی ہوگی تب تک یہ ساری سڑک یہاں وہ بھر چکی ہے اور وہ سامنے رہے ہیں انکل جنہوں نے پانی لگایا ہوا ہے ایک خمبہ یہ رہا اور ایک وہ رہا اور ایک وہ اس سے آگے اور یہ سامنے سے آ رہی ہے لائن یہ اس سائیڈ پہ جو ہے نا گریڈ سٹیشن ہے تو وہاں سے جو مین لائن ہے وہ آگے جا رہی ہے الحمدللہ میں گھر واپس پہنچ چکا ہوں اور ابھی باری ہے نہانے کی نہاتے ہیں انشاءاللہ پھر دیکھتے ہیں الحمدللہ میں نے اپنا دوسرا کمپیوٹر لے لیا ہے پہلے ہمارے پاس ایک کمپیوٹر چل رہا تھا اس کے ساتھ میں دوسرا لے آیا ہوں یہ رہا جی پہلے والا کمپیوٹر اور اس کے ساتھ یہ والی LCD لگی ہوئی تھی یہ LCD میری تھی اور باسد کے پاس LCD اس ٹیم نہیں تھی تو وہ کل گئے ہیں اپنی نئی LCD لے کر رہے ہیں اور یہ رہی یہ میرے خیال میں 24 انچ کی LCD ہے میرا یہ والا کمپیوٹر ہے اور یہ باسد کا ہے تو میرے والی LCD میری واپس آگیا ہے اور میں یہ والا کمپیوٹر چلا کے اس LCD پہ کام کروں گا تو اس کے ساتھ یہ کی بورڈ بھی لائے تھے اور نئے والا ماؤس بھی ساتھ میں لیائے تھے پہلے والی LCD کی نسبت ایک تو یہ بڑی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اچھی کمپنی کی ہے یعنی کہ ایچ پی کی ہے یہ ایچ پی کا آپ لوگو بھی سامنے دیکھ سکتے ہیں اور دوسری بات جو سب سے اہم بات ہے اس کے اندر کیمرہ بھی لگا ہوا ہے آپ کسی کے ساتھ ویڈیو کال بھی کر سکتے ہیں سیٹنگ تھوڑی سی خراب ہونے کی وجہ سے یہاں پر جو پہلے سٹینڈ لگا ہوا تھا LCD کا اس پہ یہ LCD پوری نہیں آ رہی لہٰذا ہم یہ کیل اکھاڑیں گے اور دوبارہ ان کو لگا کے یہاں پر یہ والی LCD سیٹ کریں گے اور یہاں پر PC وغیرہ سب سے پہلے ہم یہ والا کیل اکھاڑ کے یہاں پہ لگائیں گے اور یہ والا یہیں پہ رہنے دیں گے تھوڑی نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کی مدد سے کیل کو اکھاڑیں گے اور پھر لگائیں 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 گے فائنلی جی الحمدللہ ہمارا سسٹم آن ہو چکا ہے فائنلی جی الحمدللہ ہمارا سسٹم آن ہو چکا ہے اب ہم اس پہ بیٹھ کر کام کریں گے کی بورڈ LCD اور پھر لگائیں گے لیکن اس کے اندر ابھی ہم نے ماؤس نہیں لگایا ماؤس کل ہمارے کزن آئے گئے تھے وہ غلطی میں ان کے بیگ میں ہی چلا گیا یعنی کہ اس نے اس کو پتہ نہیں چلا اور ابھی میں نے ان کو کال کیا تو وہ آ رہے ہیں ماؤس بھی دیں گے اور ان کے ساتھ گفش بھی ہوگی انشاءاللہ السلام علیکم اللہ خاند ابھی جی میں جلو دوں گا اپنے کچن میں اور میں بنانے لگا ہوں چپس میں نے نکال کر رکھ دیئے ابھی اس کو دھونا ہے اور دھو کر اس کی کٹنگ کرتے ہیں مشین علی جی آلوم کو ہم نے کاٹ لیا اس کو ہم اب نمک لگا کر تھوڑی دیر کیلئی ڈاک دیں گے تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ نکل جائے اور اس کے بعد اس کو فرائی کریں گے ابھی جی ہم دیکھ رہے ہیں میں ساتھ ہیں امجد اور ساتھ میں باسد ابھی جی میں نے چپس کو مثالہ وغیرہ لگا دیا ہے اس کو ہم کریں گے مکس اور اس کے بعد ہم نے کڑھائی چڑھا دیا ہے اس میں گھیر ڈالیں گے اور اس آپ پر آسس شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی جی جالب گھیر ہمارا گرم ہو چکا ہے ابھی اس میں ڈالیں گے چپس الحمدللہ ہماری چپس تیار ہو چکی ہے